بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات مجھے بتائیں میں سوچ رہا تھا ہم نے حساب لگائے ہاج کہ نواز شریف اور عاصف زرداری تو وہ بن نصیب ہیں جو اپنی لوٹیوی دولت نہیں انجوائی کر سکرے یعنی میاں صاحب اگر ایک روپیہ نہ کمائیں اور صرف دو تین دھائی کروڑ روز کا خرچے تو ان کو کوئی تین سو پونے تین سو سال چاہییں اپنی دولت ختم کرنے کے لئے اسے پہلے تو مر جانا ہے تو فائدہ کیا ایسی لوٹیوی رقم کا یہ مبشر میں نے یہ بڑی دفعہ سوچا کیونکہ ہمارے سامنے یہ تو عاصف زرداری اور نواز شریف تو یہ ابھی آیا نا اوبر کے پچھلے پندرہ بیس سال میں اس سے پہلے ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے شاہ فران شاہ فران جب ہم یونیورسٹی میں تھے یہ ایک فران تھا یعنی جو پیسہ اس کے پاس تھا اور جو اس کی طور طریقے تھے اس نے جو سیلیبریٹ کیا دھائیزار سال ایران کی مونرکی کا وہ بہت بڑا دھوم دام سے ساری دنیا سے لوگ آئے پھر یہ انگلنڈ میں اس کے گھوڑے بھاگتے تھے ایسکارٹ جاتا تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ کوئی اندازہ لگاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے پاس کتنا پیسہ تھا کتنے اربو ڈالر تھے اس کی جب یہ یہ مراہ یہ جب گیا وہاں سے تطفین کے لئے جگہ نہیں مل رہی تھی اس کی لاش دبانے کے لئے جگہ نہیں تھی اور اس کے جو بچوں کے تباہی ہوئی اگر کوئی فالو کرے کہ اس کے بچوں سے اس کے بعد کیا ہوا تو یہ عبرتناک ہے اور یہ ہی نہیں ہے ہمارے سامنے صدام حسین دیکھا ہم نے کنالگدافی کا جو انڈ دیکھا اس کا اور اس کے بیٹے کا ایک کو مار دیا اور دوسرے کا حال دیکھا پھر اس نے مبارک کا دیکھا تو یہ ایک ساری ہمارے سامنے ہیں لیکن وہ قرآن میں جو کہتے ہیں نا کہ آنکھوں اور کانوں پر پردے پڑ جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو نظر نہیں آتا باہر اوہر بیفور ای فگیٹ وہ پلیز ڈاکٹر فیصل سلطان کو ایک آپ سے میں نے فون کروانا ہے وہ میں نے کیونکہ بیگم کلسوم نواز کو آفر کی بھی ہے کہ وہ اپنا کینسر کا ٹریٹمنٹ یہاں کرا لیں اس کی ایم ٹی میں اور میں نے گیرنٹی دیئے کہ یہاں کیمیو تھرپی اچھی ہوگی تو ان کو کئی کا پرائیورٹی پر کر دیں کئی لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں کینسر کے علاج کے لیے اور وہاں سے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں شوکتان ہم کئی دفعہ ہو ایسا ہے علاج ہو رہا ہو تو آئیں گے نا علاج ہی نہیں ہو رہا تو کیا کرنا نہیں لیکن اس سے بڑا ایشو ہے اور ایشو یہ ہے کہ یہ بیس سال سے پاور میں رہے ہیں شریف پنجاب میں بیس سال سے تو ایک انہوں نے ہسپتال نہیں بنایا جدر ان کا چیک اپ ہو سکے ایک ہسپتال نہیں جدر ان کا علاج ہو سکے نواز شریف کا ہو سکے بیگم کلسون نواز کا ہو سکے اس حاگ دار جس کے والد صاحب سائیکلوں کی دکان چلاتے تھے ان کو بھی باہر جانا پڑتا ہے علاج کے لیے یعنی کسی کے لیے نہیں ہوا بچے بھی باہر چیک اپس بھی باہر اور یہ ہے اصل میں اگر آپ دیکھیں اس ملک کا علمیہ وہ یہ ہے کہ ایلیٹ اور یہ چھوٹی سی ایلیٹ ان کے لیے سب کچھ فسیلٹیز باہر بھی اویلیبل ہیں اور یہاں کی بھی بیسٹ اویلیبل ہیں جو ہسپتالوں کا حال ہے یہاں جو سکولوں کا حال ہے سرکاری سکولوں کا حال ہے جو اور کوئی ہائی لیول یونیورسٹیز نہیں بنی میں یہ ڈائیگریس کر رہا ہوں میں بڑے فخر سے آپ کہتا ہوں کہ ہم نے ڈاکٹر اتارمان کے ساتھ مل کے ہم نے ہریپور میں ایک ایسی یونیورسٹی بنا رہے ہیں آسٹریانز کے ساتھ جو کہ سٹیٹ آف دی آرٹ ہے جو ٹوپ آف دی لائن ہے جو پاکستان میں ہے نہیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری تو پہلی گورنمنٹ ہے کیا انہوں نے بیس سالوں میں یہ نہیں سوچا کہ ان کے بھی بچے باہر پڑھنے گئے ہیں ان کے بچے کے لیے بھی کوئی یونیورسٹی یہاں بنیں کوئی اچھا سکول بنیں یہ یونیورسٹی جانا ہے ان کے بچوں نے کمال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ باہر پڑھے ہیں لیکن یہ ضروری ہے یہ پوچھنا کہ آپ بار بار کہتے ہیں جی میں نے میٹرو بنا دی دو سو ساٹھ ہرب کی اورنٹرین بن گئی دو تین میٹروز کا جو سلانہ نقصان ہے نا یہ جو خسارہ کریں گی ملتان پنڈی اور یہ لہور والی دو شاکت خانم ہسپرلہ بنا سکتے ہیں ہر سال لیکن آپ پبلک ریپریزنٹیڈے ہوئے نا تو میرا نواز صریف تو میری بات نہیں جواب دے رہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ اسیمبلی میں پوچھے ہیں ان سے کہ اگر پچھلے آٹھ مہینے سے کل سوم نواز کا حالے سٹریٹ میں ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے جو کہ میں کہہ رہا ہوں نہیں ہو رہا لیکن اگر ہو رہا ہے تو کم از کم تین سے چار ملین پاؤنڈ جو اتنے عرصے میں خرچ ہو گیا وہ پیسہ کب گیا یہاں سے اور کیسے گیا نہیں وہ تو آپ کہتے ہیں نا بچے ماشاءاللہ اور وہ پتی ہیں ایک بیٹے کا چھے سو کورڈ روپے کا گھر ہے حسن شریف کا تو وہ ظاہرہ پیسہ تو میں نے کمائی ہے گھر وہاں پہ فلیٹ میں آپ کو کنفرم کروں شباز شریف کے بھی ہیں ایج ویئر روڈ کے اوپر جبکہ انہوں نے کہا تھا یاد کریں کئی سال پہلے کہ میں تمام رقم اپنی پاکستان لے کے آ رہا ہوں جتنا بڑا ڈراما شباز شریف ہے میں نے کبھی کسی کو ایسے ڈرامے نہیں کرتے دیکھا ہر چی یعنی ویسے ایک پرابلم ہوگا مبشر جب سے چیف جسٹس سے ان کو منع کیا اشتہاروں میں شکل دکھانے کے لیے تو پنجاب کی مجھے لگتا ہے اب ڈیولیپنٹ ختم ہو جائے گی کیونکہ وہ ساری ڈیولیپنٹ ہوتی اشتہاروں میں تھی اب وہ انہوں نے بین کر دیا ان کو تو ان کو تو بہت بڑا نقصال ہوگا کیونکہ لو الیکشن کیسے ہوگا اجھے یہ مجھے بتائیں کہ بلاول جو ہے وہ آج کل آپ پر بڑے اٹھیکس کر رہے ہیں اب بلاول زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے کبھی پچیس ہزار روپے کی نوکری خود نہیں کی ہے تو وٹ کالفائز ہم تو بی ایڈ نیشنل لیڈر میں اس کو سیریس نہیں لیتا بلاول کو کیونکہ اس کا میں کیا جواب دوں وہ جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور وہ جو بار بار کہتے ہیں چیزیں میں اس کا کیا جواب دوں کہ کس کو نہ کوئی پتا ہے پاکستانی پولٹیکس کی کوئی تاریخ کیا ہے وہ پڑھ کے کوئی چابی دے دیتا ہے کہ یہ آج تقریر کر دو اور یہ تقریر کر دو وہ پڑھ کے تقریر کر دیتا ہے جس نے ایک گھنٹہ زندگی میں کام نہیں کیا ہوگا جس نے ایک کلومیٹر پاکستان کے کسی بھی پاکستان کے ایک کلومیٹر پہ چل کے نہیں گیا ہوگا تو اس کو وہ یہ اگر آج آپ پھر سے ڈیموکریسی کا علمیہ یہ ہے کہ ان کے بچے تیار ہو رہے ہیں ساروں کے بچے ہیں ادھر وہ مریم کا بیٹا آ رہا ہے غفار خان کے ادھر شریف فیملی ادھر وہ بھٹو فیملی فضل مانکور بیٹا ہے فضل مانکور فیملی ادھر اچھک رہی کے سارا سارا کا سارا کا سارا خاندان وہ ڈیموکریٹ کا وہ پارلیمنٹ میں آ گیا ہے تو یہ جب تک حقیقی جمہوریت نہیں آئے گی اور حقیقی جمہوریت بشر ہوتی ہے میریٹاکرسی اب یہ چودری نصار کا جو سارا ایشو تھا نواز شریف کے ساتھ اس کی بات چودری نصار بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ مریم کی کیا کولیفیکیشن ہے کہ وہ سارے جھگ جھگ کے ایسے کھڑے ہیں اس کے سامنے وہ سیکٹریز کو وہ دیکھ رہی ہے وزیروں کو وہ حکم کر رہی ہے نومنیٹ وہ کر رہی ہے کہ کون وزیر بنے گا کون کیا بنے گا تو اس کی کیا اگر کوئی بھی اس نون لیگ کے اندر تیس تیس سال سے پولٹکس کر رہے ہیں ان کو کوئی تو شرم ہوگی کہ ایک خاتون جس کا کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے وہ آکے ان کو آرڈر کر رہی ہے جس طرح آپ بلاول کے لیے اب میں بڑا مجھے عجیب لگتا ہے کہ تزاز آسن کو میں دیکھتا ہوں بلاول بلاول وہ چیئر کر رہے ہیں میٹنگز وہ تزاز آسن ایک پرانا ایک پولٹیشن ایک ہر طرح پروفیشنل ہے اور پروفیشنل ہے آدمی ہر طرح لیکن اپنا میں نے مبارک بات نہیں دی مبارک کو آپ کو سنائے اس ہفتے چودری نصار آ رہے ہیں پھر جمعہ کے دن نہیں یہ اس میں مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میری تو چودری نصار سے بات دی ہوئی بہت دیر سے لیکن چودری نصار سے ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں لیکن دیکھیں مجھے بھی پتہ نہیں کیا ان کے پلان اگر کبھی آپ کو حکومت بنانے کے لیے پیپلز پارٹی سے کوئلیشن کرنے پڑی تو آپ تیار ہیں اس کے لیے دیکھیں اگر پیپلز پارٹی سے کوئلیشن کرنے پڑی مطلب آصر زرداری سے پیپلز پارٹی میں یہ بلاولت سارش آئیڈر وے یہ تو ان کی تو کوئی حضرتی ہے آپ سینٹ میں ہوئے ہیں نہیں سینٹ کا میں الہدہ پہلے بتاؤں دیکھیں آپ جب گورنمنٹ بناتے ہیں آپ گورنمنٹ بنا کے ایک پروگرام لے کے آتے ہیں کہ میں یہ گورنمنٹ بنا کے یہ یہ کروں گا جس میں نمبر ون چیز پاکستان کی ہے کرپشن کیونکہ کرپشن نے پاکستان کے ادارے تباہ کر دی ہے ادارے اسیے تباہ ہوئے ہیں کیونکہ اگر میں نے پیسہ بنانا ہے تو میں ادارے تباہ کر کی پیسہ بنا سکتا ہوں اگر میرے ادارے ملک کے فنکشن کر رہے ہیں پولیس کر رہی ہو میری ایف بی آر کر رہی ہو نیب کر رہا ہو ایسی سی پی کر رہی ہو یہ جتنے بھی ایف آئی اے یہ جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں ایک ڈیموکریسی کے اندر یہ قانون کے مطابق چلتے ہیں یہ کوئی شخصیت ان کو آرڈر نہیں کرتی ان کو گائیڈ کر سکتی ہے پولیسی بنا سکتی ہے لیکن قانون کے مطابق نیب کو بھی فنکشن کرنا چاہیے مثلا جب نواز شیف کا کیس آیا پین اما میں تو نیب کو فوری ایکٹیویٹ ہو جانا چاہیے تھا ایف بی آر کو ایسی سی پی کو عمران خان کو کوئی بھاگنا کی ضرورت نہیں تھی کہ پہلے جا کے اسیمبلی میں کوشش کرے پھر وہ وہاں نہ مانے پھر سنکوں پر نکلے پھر عدالت سپریم کورٹ جائے پھر وہ کیس ریجیکٹ کر دیں پھر اور ڈیمونسٹریشن کر کے آخر میں اتنا لمبا کیس لڑیں کیونکہ یہاں ادارے ختم کر دیئے انہوں نے لہٰذا اگر میں نے اس ملک کو کوئی بھی اس ملک کو جو ٹھیک کرے گا وہ پہلے اداروں کو ٹھیک کرے گا اداروں کو جب ٹھیک کرے گا تو وہ امتیاز نہیں کریں گے کہ جناب یہ آسل زرداری عمران خان کی کوالیشن کے ساتھ ہے تو آسل زرداری کو بخش دو اگر آپ کے ادارے فنکشنل ہیں تو وہ پھر کسی کو چھوڑیں گے نہیں وہ کبھی بھی آسل زرداری کو سوٹ نہیں کرے گا اور لہٰذا اس سے کوالیشن کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ اتصاب نہیں کر سکیں آپ کرپشن فائٹ نہیں کر سکیں آپ ادارے مضبوط نہیں کر سکیں اجیہ جی اب میرے پاس اطلاع ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ تحریک انصاف میں آنے کے لئے تیہار بیٹھے ہیں میں آپ کو ایک ایک ایزامپل دیتا ہوں کہ توبہ ٹیک سنگ میں تین ایم این ای اور چھے ایم پی ایز میں سے پانچ ایم پی ایز اور ایک ایم ای نے اپنا سمان بان کر تحریک انصاف میں آنے کو تیہار ہے میں بھی آپ کنفرم کر رہا ہوں اور یہی حال دوسرے ذلوں کا بھی ہے اب ہو کیا رہا ہے کہ جب پارٹی بڑی ہوتی ہے پارٹی کا سائز بڑا ہونے ہے انشاءاللہ تب ہی تو وہ پاور میں آئی گی پارٹی بڑی ہوتی ہے تو لوگ اس کو اور جوائن کرتے ہیں لوگ اور آتے ہیں تو کوئی لوگ جو بڑے کمفرٹ زونز میں ہوتے ہیں وہ ایک دم انسیکیور ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو کوئی ایسا پلان بنا رہے ہیں کہ آپ کے جو پرانے ساتھی ہیں دوست ہیں ان کی انسیکیورٹی کو بھی ایڈریس کیا جائیں مباشر دو چیزیں میں کہوں گا یہ بڑا ایمپورٹن ہے سمجھنے لی کیونکہ ہمارے جس کو ٹکٹ نہیں ملتا جو پارٹی سے باہر نکلتا ہے جو سمجھتا ہے کہ مجھے پوزیشن نہیں ملی وہ شور ہماری پارٹی کے اندر شور مچھا دیتا ہے جی پارٹی کے اندر نظریہ چلا گیا الیکٹبلز آ گئے میں پہلے یہ کلیر کر دوں کہ ہم نے اتنی کوشش کی الیکٹبلز کو لانے کے لیے پہلے پندرہ سال وہ آتے ہی نہیں تھے وہ مزاک اڑاتے تھے وہ مزاک اڑاتے تھے وہ آتے ہی سی نہیں تھے کہ الیکٹبل الیکٹبل کا پہلے دیفینیشن کیا ہے جو الیکٹبلز لڑنے کی سائنس جانتا ہے آپ کو ایک نیشنل اسیمبلی کی سیٹ پہ کم از کم دو سے دھائی ازار ورکر چاہیے پولنگ ڈے کے اوپر پولنگ ایجنٹ آپ الیکٹبلز نہیں لڑ سکتے تو دھائی ازار آپ کے ٹرینڈ ورکرز ہونے چاہیے پھر آپ کو لوگوں کو لانا پڑتا ہے ٹرانسپورٹ دے کے پولنگ سٹیشن پہ یہ پوری ایک سائنس ہے پولنگ ڈے کی اب جس کو یہ الیکشن لڑنے کی سائنس آتی ہے اور جس نے پھر اپنا کوئی اپنی ووٹ بینک بھی ڈیویلپ کیا ہوتا ہے میں اگر الیکٹبل ہوں میں نے اپنی کام کیا ہوتے ہیں لوگوں میرا ایک ووٹ بینک ہوتا ہے میں تب تک آپ کے پاس نہیں آنگا جب تک میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ آپ کی پارٹی اور میرا ووٹ بینک مل کے مجھے جتا سکتا ہے تو وہ ہمیں سمجھتے نہیں تھے جب تک وہ تیس اکٹوبر دوزار گیارہ کا ہمارا جلسہ نہیں ہوا الیکٹبل آتی ہی نہیں تھے ہم آپ یقین کریں یونین کانسل کا جو کوئی ہوتا تھا نا الیکٹبل یونین کانسل کا اس کے اوپر ہم جاتے تھے اس کو کہنے کے لیے جی آپ گجرا والا عمران خان جا رہا ہے الیکٹبل کو یونین کانسل والے کو کہنا کہ جی آپ پارٹی میں آ جائے تو اس سے بھی آدھا گھنٹہ لیکچر سننا پڑتا تھا کہ آپ کو پولٹکس نہیں آتی پھر وہ کہتا تھا میں مشاورت کر کے آپ کو بتاؤں گا تو جب الیکٹبل آنے شروع ہوئے تو ہمیں ضرور ایک پرابلم آیا کہ جو ہمارے پارٹی کے اندر لوگ تھے جو پرانے تھے وہ تھرٹن ہونا شروع کئی انہوں نے ایکسپٹ کیا کئی سمجھنا شروع ہو گا کہ آپ ہماری ریلیونس سے نہیں جائے گی تو ہمیں پھر ایک پرابلم آیا پارٹی کے اندر اور وہ بڑا مشکل پرابلم تھا ہم نے پارٹی الیکشن کروایا وہ بھی صحیح طرح نہیں ہوا تو کوشش کی کہ میریٹاکرسی آیا الیکشن بیس طریقہ تھا میریٹاکرسی کا تو اب جو اب اللہ کا کرم ہے وقت بدل جاتا ہے وقت وقت کی بات ہوتی ہے وہ الیکٹبل جو مذاق اڑاتے تھے وہ اب پارٹی میں آنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے تو اس کا مطلب کہ اب آگے جا رہے ہیں یہ پوزیٹیو چیز ہے جو چیز میں اپنے ساری پارٹی کو بھی اور پبلک کو جو ہمارے سپورٹرز ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی ایک پارٹی لوگوں کے آنے جانے سے نہ تباہ ہوتی ہے نہ بنتی ہے پارٹی بنتی ہے اپنے نظریہ کے اوپر نظریہ کے اوپر ایونچری لوگ آتے ہیں پیپلز پارٹی اگر لوگوں کے آنے جانے سے تباہ ہوتی تو وہ بہت پہلے تباہ ہوگی ہوتی لیکن آخر میں اس کے نظریہ جب ختم کیا آسف علی زرداری نے تو تب پیپلز پارٹی نیچے گئی ہے جب تک وہ نظریہتی پارٹی لوگ اس کے لوگ پرسیب کرتے ہیں آسف علی زرداری کو ایک وسیعت نامہ مل گیا تھا آپ کو تو کوئی وسیعت نامہ نہیں ملا اب آپ کیا کریں نہیں ان کو ملا لیکن انہوں نے وہ کام کر دیا جو کوئی ڈکٹیٹر نہیں کر سکا کوئی نہیں کر سکا ایک ہم نے بڑا سیرس صاحب کے لیے سوال ہم نے پلان کیا تھا لیکن وہ تو میں بریک پہ آنے سے بات پوچھوں گا کیونکہ وہ اس کا تعلق اور آپ کی گاوننٹس ہے ایک کوئک بیفور ای ٹیک ای بریک آپ ہمیشہ بریٹش پارلومنٹری سسٹم کی اگزامپلز دیتے ہیں تو وہاں کی طرح یہاں پہ آپ نے کبھی شیڈو گورنمنٹ کیوں نہیں بنائی ہے میں بپشہ اس کا سوچا ہے بڑا پرابلم شیڈو گورنمنٹ وہ وہاں کی ڈموکریسیز سیٹ ڈموکریسیز ہیں ان کی پارٹی سیٹ ہیں ان کے اندر کوئی نیا انفلیکس نہیں آتا ان کے جو بیسک تو لوگ ہوئی ہیں ان کے اندر سے وہ پھر ایک شیڈو کیابنٹ بنا لیتے ہیں ان کے مین لوگوں کی یہاں پرابلم یہ ہے ہماری پارٹی ایوالونگ پارٹی ہے اگر ہم ابھی سے پوزیشن شیڈو منسٹرز دے دیتے ہیں تو کئی لوگ جو جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں آئے ہیں اور جو اچھے اچھے لوگ ہیں وہ ایک تو وہ پرابلم ہی ہے وہ رک جائیں گے ایک وہ لوگ ہے جو ہماری پارٹی کے اندر ابھی وہ کلچر ری ڈیویلپ ہوا سارے لوگ ایکسپٹ کریں کہ یہ ایک دو کے علاوہ یعنی دو تین تو پرومننٹ لوگ ہیں مثلا اصد عمر ہے فانانس منسٹر مارے تو وہ تو ایک واضح ہے اصد عمر جیت تو جائے نا اس باری ان اللہ کرے کے جیت جائیں جیت جائیں گے مبارک اصد عمر لیکن اس کا ہے ایشو یہ کہ اگر آپ ابھی سے اناؤنس کر دیں گے شیڈو کیابنٹ اب تو باقی باگیں گے نہیں پرابلم ہوگا پارٹی کے انتشار ہوگا تھوڑی ان ٹائم ہونا یہی چاہیے چلے میں آپ کو پوچھے لیتا ہوں بریک ہم بریک ان بیٹ بیسیکلی ہم نے بڑا کیلکولیٹ کیا اور اب میں ایک کریٹ آپ کو فگرز دے رہا ہوں جو ہمیں اویلیبل ان سٹیٹسٹیکل ڈیٹا آف پاکستان سے کہ پچھلے چار سال کے اندر دس بلین ڈالر کے جنریٹرز امپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں ٹین بلین ڈالرز 1.9 بلین ڈالر پر انم کے جنریٹرز امپورٹ ہو رہے ہیں اور تقریباً ڈیڑھ بلین ڈالر کے سالانہ یو پی ایس جو ہیں وہ امپورٹ ہو رہے ہیں جو کہ گھروں میں دکانوں میں ہر جگہ پہ لگ رہے ہیں آجہ جو ان کی فیول کنزمشن ہے اس کے اوپر اور جو انرجی کنزمشن ہے اس کا ہمارے پاس حساب نہیں ہے اور اس کا میں گیس ورک بھی نہیں کرنا چاہتا بٹ 20 بلین ڈالر پھونک کے آپ نے اور آپ کی گاوننس نے یعنی حکومت کی گاوننس نے اس کو باہر ہی خرج کر دیا اور وہ ادھار اب ہم چکاتے ہی رہیں گے اور ابھی وہ چلتے رہیں گے فرنس سوائل بھی چلنا ہے ڈیزل بھی چلنا ہے گیس بھی چلنی ہے وہ بھی امپورٹ ہو رہا ہے سب کچھ تو جو بلین ڈالرز کیا یہ بیڈ گاوننس جو ہے یہ کافی نہیں ہونی چاہیے لوگوں کو جیل میں پچانے کے لیے یہ بیڈ گاوننس نہیں اس کے اندر بہت بڑا کرپشن کا الیمنٹ ہے انہوں نے دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پاکستان میں نیچرل ریسورس کے اوپر جو بجلی اور صاف بجلی بنتی ہے وہ پانی پر بنتی ہے ہمارا جو اب تک پاکستان آگے نکل رہا تھا ہماری انڈسٹریل ریولوشن بھی ہوئی سکسٹیز کے اندر ہم باقیوں سے آگے نکل گئے سارے علاقوں سے گروتھ ریڈ بھی اوپر گئی وہ پانی کے پر بجلی تھی اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں اتنا زیادہ پوٹینشل ہے پانی پر بجلی بنانے کا سارا کیونکہ ہمارا بڑا سٹیپ گریڈینٹ ہے نا کیٹو سے ہم بڑا سٹیپ جاتے ہیں سمندر تک تو سارا وہاں علاقوں میں یہ بن سکتے تھے ہمارے ہائیڈرو الیکٹرسٹیز دو روپے پر یونٹ ہمیں کوسٹ کرنی تھی اس میں ہم نے چشموں کے پر بنائے ہیں اب انشاءاللہ یہ سال تک ساڑھے تین سو بن جائیں گے ساڑھے تین سو مایکرو ہائیڈل چھوٹے جو چشموں پر گاؤں کو تقریباً مفت بجلی ملتی ہے چشمیں پر وہ تربان لگائی گاؤں والے ہی منیج کرتے ہیں اور بڑا آسان ہے نا تربان چلتی ہے اس کے پر تو وہ گاؤں والے ہی منیج کرتے ہیں کبھی جن کو بجلی نہیں ملتی تھی وہاں تو پہڑی علاقہ اور وہ یہ چلاتے ہیں اور کلام میں جا کے دیکھیں چینج ہو گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں سوچا کہ یہاں اتنا بڑا ہائیڈرو پوٹینشل تھا انہوں نے یہ جو فرنس والے امپورٹڈ فیول کے اوپر جو کی اور اب کوئلے کے اوپر کر رہے ہیں جو سب سے یعنی پنجاب کے لیے خطرناک چیز ہے کوئلے کے اوپر کیونکہ پولوشن ایک بہت بڑا افیکٹ لہور کے جو پولوشن فگرز آئے ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اور اس کا جو امپیکٹ پڑتا ہے شریفز وہیں پہ ہیں نا تو پولوشن تو ہونی ہے وہاں پہ ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں کیونکہ ان کی تو نواز شریف کی ذرا اس نے بلوچستان اتنا وزٹ نہیں کیا جتنا لندن گیا تھا وہ تو پینما نہ آتا تو وہ تو ہر دوسرے در لندن کیا ہوا ہوتا تھا تو ان کے تو دیکھیں مباشر پھر سے اس چیز پر واپس آ جائیں جن لوگوں کے انٹرس پاکستان میں نہیں ہے جن کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے جن کے بچے باہر ہیں دو بیٹے نواز شریف کے باہر ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان نیشنل ہی نہیں ہے ہم جواب بھی نہیں ہیں ہم تو بریٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں اس کے بچے وہاں بیٹھے ہوا ہیں پیسہ یہاں سے یہ بھیج رہے ہیں بچوں کے نام پہ وہ عربو پتی بنے ہوا ہیں اور یہ ساری چھوٹیاں ان کی باہر فیملی باہر اور پاکستان انہوں نے وہ جگہ اور وہ زرداری کا بھی یہی ہے وہ کتنی دفعہ پاکستان رہتا ہے اس کی پراپٹیز باہر دیکھیں جب آپ کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے آپ کیسے فیصلے کریں گے لانگ ٹرم فیصلے جو کہ اگر لانگ ٹرم فیصلے ہو تو آپ ہائیڈرو کے بر بجلی بنائیں گے اور اتنی زیادہ یہاں سائٹس ہیں میں نے تو اب کی پی میں جب ہم نے دیکھا تب ریلائز کیا کہ یہ سب سے آسان طریقہ تھا پانی کے بر بجلی بنانا چیرمن تحریک انصاف عمران خان میرے ساتھ ہیں ایک بریک کے بارے take a break welcome back from the break عمران خان میرے ساتھ ہیں عمران میں نے ایک آپ سے بڑا ٹرکی سوال پوچھنا ہے and let me be honest یہ actually سوال ٹرکی ہے and in all fairness میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ you are the prime minister in waiting اور ساری نظریں اس وقت آپ کے اوپر ہیں آپ کی آپ قدم مدر اٹھاتے ہیں تو لوگ observe کریں آپ انگلی یوں کریں گے تو لوگ observe کریں گے تو اس لئے I want to be fair to تحریک انصاف supporters as well and voters also لیکن fact of the matter is کہ یہ شریف برادران نے بہت سے contracts dubious کی ہیں جیسے الین جی کے contracts ہیں شاید کا خان اباسی نے جو کرائے مجھے اب یہ پتا چلا ہے I can be wrong ہو سکتا ہے کہ غلط ہو مجھے ابھی confirm news نہیں ہے کہ بہت سی ایسی companies ہیں جو انہوں نے خود باہر جا کے کھولی میاں اور ان companies کو انہوں نے contracts دیئے ہیں جب تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے کوئی ایسا mechanism ہو سکتا ہے کہ ہم ان contracts کو یہ نہیں کہ ہم اپنے donors کو یا دوسری countries کو threaten کریں بٹ کسی طرح ان کو ہم revisit کریں تاکہ دیکھیں اس میں کتنی transparency ہے مبشر میں یہ کہہ نہیں سکتا کیونکہ مجھے اس کی study کرنا پڑے گا اس کے legal implications ہیں پتہ نہیں اور اگر especially باہر کی companies involved ہیں لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ انہوں نے جو الین جی کا contract ہے جو orange train کا contract ہے دونوں کا یہ کہہ رہے ہیں کہ confidential ہے عوام کی چیز کیوں confidential ہے کبھی بھی کسی democracy میں جو در taxpayer کا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ confidential نہیں ہو سکتی نہیں ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ democracy کی جو سب سے بڑی خوبی ہے ایک meritocracy ہے اور ایک transparency accountability ہے یہ democracy کی دو وجہ آتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ democracy democratic societies جتنی بہتر ہوتی ہیں وہ آگے نکل جاتی ہیں شاہ علی اللہ اور علامہ اقبال دونوں کا کہنا ہے کہ مسلمان دنیا پیچھے رہ گئی بادشاہت کی وجہ سے اور مغرب آگے نکل گئی democracy کیونکہ democracy میں competitive تھی وہاں مریم شریف اور بلاول نہیں آسکتے تھے وہاں merit کے اوپر leadership آتی تھی اور دوسری چیز کہ leadership جواب دے تھی اور آپ دیکھ لیں کہ پینوا میں جب اس کے پاس آیا جب اس کا ڈیویڈ کیمرون کا نام ہے برطانیہ کے پرائم منسٹر میں ایک منٹ پارلیمنٹ نہیں چلی جب تک اس نے جواب نہیں دیا پارلیمنٹ کے سامنے اپنے پینما فیض کا آئسلنڈ کے اندر جب نام آیا اس کو عمران خان کو کچھ نہیں کرنا پڑا کوئی عدالت میں نہیں جانا پڑا کوئی ٹیو آر نے اسی دی پبلک آئے اور باہر نکالا تو transparency ہوتی ہے دو اتنے بڑے contract ہیں orange train کا اور یہ الان جی الان جی کا وہ دونوں کہتے ہیں جی یہ تو confidential ہے تو جو confidential contract آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ اس کے اندر چاہے میں کوئی مانی نہیں سکتا کہ اس کے اندر kickbacks نہ ہو اب اس کے علاوہ آج ہیں انہوں نے جو یہ شباز شریف کے اوپر آج ہیں جو metro کا contract انہوں نے کیا ہے وہ ملتان میٹرو میں ایک تو audit report میں پنڈی میٹرو میں بھی آگئے ہیں discrepancies ملتان میٹرو میں جو کہ چائنہ کی security commission نے نشاندہ ہی کی تھی کہ وہاں سے یہاں سے پیسہ گیا ہے چائنہ گیا ہے اور انہوں نے اپنی company وہ جو یابیٹ company تھی اس کو investigate کیا اور وہ واپس آیا کہ یہاں ایک انہوں نے fake company بنائی ہوئی تھی جس کا کوئی فیصل سبان نام تھا CEO کا اس نے کہا میں ہم frontمن ہیں شریف خاندان کی companies کی جو دبائی میں پیسے لے رہے ہیں تو اس کا انہوں نے جو پچاس companies بنائی ہیں یہ investigate ہو شباز شریف کی انہوں نے یہ جو میٹروز کے سارے contract ہے یہ investigate ہو اور سب سے زیادہ یہ جو شباز شریف کی investigation چاہیے وہ یہ کہ مبشر یہ سوچیں کہ پنجاب کا جو development budget ہے سلانہ اس سال کا 635 عرب ہے development budget 635 جس میں آدھا سے زیادہ لاہور پہ خرچ ہوا ہے اب سوچیں کہ سارا پنجاب ایسی تنی جنوبی پنجاب آج سارا ٹوٹی ہے نا وہ ان وحرومیوں کا شکار ہے آپ سارے جنوبی پنجاب میں دیکھیں کتنا پیسہ خرچ کیا اور سارے پنجاب کا budget میں 57 فیصد لاہور پہ خرچ کر دیا تو آپ سوچیں کہ سارے کے پی کا budget جب میں کے پی والے کہتے ہیں نہیں جی آپ development نہیں ہوئے آپ نے بڑے میکا پروجیکٹس نہیں بنائے آپ یہ سوچیں کہ سارے کے پی کا سلانہ development budget 110 عرب ہے اور لاہور کا 300 عرب صرف لاہور پہ 300 عرب ہو رہا ہے اور سارے صوبے میں 110 عرب ہو رہا ہے اب اس میں سے یہ جو development budget ہے جو investigate کرنا ہے جو انہوں نے construction contracts دی ہیں چار companies کو سارے contracts ملے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ چار companies ہیں اور ان کے بڑے اگ آپ study کریں گے 100 روپے میں یہ bid کر دیتے ہیں کہ ہم 100 روپے میں یہ contract لے لیتے ہیں سب سے کم bid ہو جاتی ہے جیسی contract شروع ہوتا ہے وہ 200 300 400 فیسر اور پیسہ لے لیتے ہیں آپ کو بتا ہے اس کا طریقہ کیا کرتے ہیں that is very interesting ایک دم سے ڈینگی سے کوئی ایک ڈیتھ ہوگی اور چیف منسٹر جینا وہ emergency لگا دے گا صوبے میں جب emergency لگاتا ہے تو budget seize ہو جاتا ہے اس میں وہ escalation شروع ہو جائے گی وہاں پہ اب پھر آکے تو یہ جو ابھی صاف پانی کا project جو چیف جسٹس نے investigate کیا چار ارب خرج بھی ہو گیا تو چیف جسٹس کا کل نواز شریف نے کہا کہ جو عمران اور زرداری صاحب کہتے ہیں وہی چیف جسٹس کے موز سے الفاظ نکلتے ہیں تو آپ ان کو فون کرتے ہیں کہ وہ خود message لے لیتے ہیں آپ سے اصل نواز شریف کا problem یہ ہے کہ جب سے خانہ کی کرکٹ شروع کی تھی جب تک اس کا اپنا امپائر کھڑا نہیں ہوتا تھا یہ میجری کھیلتا تھا عمران خان دنیا کرکٹ مانتی ہے جو پہلی دفعہ نیوٹرل امپائر لے کی آیا پہلی کرکٹ ٹیم تھی دنیا کی عمران خان نے نیوٹرل امپائر لے کی آیا پاکستان آج نیوٹرل امپائر ہے تو سارے مجھے کریڈل دیتے ہیں یہ آدمی ہے اس نے کبھی نیوٹرل امپائر کو فیس ہی نہیں کیا الیکشن ہو الیکشن یہ انہوں نے اپنے الیکشن رگ کروانے ہوتے ہیں انہوں نے ہمیشہ بنے آج فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اس فوج نے اس کو بنائے نہیں تو اس کو جانتا کون پھر سارے لاہور کے پلوٹس پتہ نہیں اربوں روپے کے پلوٹس انہوں نے رشوت دے کے یہ تب بنے ہیں پھر آئی ایس آئی کا پیسہ میران بینک کا جنرل دوانی کا ایفیڈیوڈ سپریم کورٹ میں یہ بنے ہمیشہ امپائر ساتھ ملا کے ہیں یہ پہلی دفعہ ان کو ٹکر گئے ہیں نیوٹرل امپائر وہ فوج بھی نیوٹرل ہو گئی ہے سپریم کورٹ بھی نیوٹرل پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ کیا تحریک انصاف کے پاس اب وہ ایفیڈی آگئی ہے کہ وہ اپنا ووٹ چوری نہیں ہونے دے گی بالکل آگئی ہے دیکھیں ممبشہ میں پھر سے واپس آتا ہوں دیکھیں الیکٹبل ہوا کیا جب دوزار تیرہ کا الیکشن ہوا تو اس میں ہم نے اسی فیصد ٹکٹ دے دی ان لوگوں کو جو کبھی الیکشن نہیں لڑے تھے پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے تھے وہ ایک وہ ایک ان کو الیکشن نہیں لڑنا آتا تھا دوسری طرف یہاں میچ پوری طرح فکس تھا یہاں ایک وہ پیسہ بھی نہیں تھا ان کے بعد وہاں پینچر لگانے والی وہ سرکار گورنمنٹ کیر ٹیکر گورنمنٹ ریٹرنگ آفیسز وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے الیکشن کمیشن ملی ہوئی اور وہاں ایک ایک بریگیڈیر صاحب تھے جنہوں نے پنجاب میں سارے الیکشن انہوں نے ریک کروائے یعنی وہ جو وہ اب اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپوائنٹ منٹ ملی ہوئی اور اس لیے اس کو ریوارڈ مل گیا اس بریگیڈیر کو اس کو انٹی کرپشن یعنی جس نے کرپشن کروائی وہ انٹی کرپشن کپر بیٹھ گیا اور ہمارے تھے سارے نئے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوا ہے انہوں نے انہوں نے شام کو کئی جگہ جیت جب انہوں نے آلی ریزلٹس دیکھے وہ گھر جا کے سو گئے پتہ چلا جناب انہوں نے جس طرح منپلیٹ کی اس باری ہم پلاننگ سے جا رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ہے کہ الیکشن ہم تیاری سے جائیں گے اس باری ہم ان لوگوں کو ٹکٹ دیں گے جن کو الیکشن لڑنے کی سائنس آتی ہو کم از کم ان کے پاس پولنگ ایجنٹس ہو پہلے تو پولنگ ایجنٹس ہی کسی کے پاس نہیں تھے جو نئے آئے تھے تو اب انشاءاللہ تیاری سے جائیں گے تو اب ہم اور ہمیں پتہ بھی چل گیا وہ جو جو جوڈیشنل کمیشن بنی تھی رگن کے اوپر ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ انہوں نے کیا کیا طریقے استعمال کیے تھے ٹھیک ہے پی ایس پی کو کیسے دیکھ رہے ہیں سن میں آپ کو پتہ رہے ہیں کہ وہ سب کو ٹاف ٹائم دے رہے ہیں آپ ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں امرج کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بشر بڑی اچھی چیز ہوئی کہ آخر میں الطاف حسین کا جو ہولڈ تھا جو انہوں نے کراچی کے پر ہولڈ رکھا ہوا تھا ایک مافیا کا ہولڈ تھا خوف کی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا اور اس طرح پی ایس پی سامنے آئی ایک پارٹی جس نے انہوں نے مصطفیٰ کمال نے ایکسپوز بھی کیا کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے روہ سے جو ہم سارے کہتے رہتے تھے کوئی سنتا نہیں تھا تو مصطفیٰ کمال نے انسائیڈر نے ساری چیزیں بتائیں کہ اور بتا دیا کہ کیا ہو رہا تھا اور کس طرح ان کی پولٹکس تھی اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کام کرنا چاہیے ہمیں کہ اگر یہ تو انہوں نے جو این آر او مشرف نہیں دیا تھا اس نے تو تباہی کر دی نا پاکستان کی این آر او کبھی کرپشن کو پر تو نہیں ملتا لیکن جو ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے وہ ہے اب اردو سپیکنگ جو مہاجر تھا جو کہ یہ جو تیس سال کی وائلنس کی سیاست تھی کراچی میں ان کو مین سٹریم میں لانے کے لیے ایک ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے یعنی ان کو ابھی بھی لوگ ہماری پارٹی والے بھی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ ایم کیو ایم ان کے پر فرانے کے پر اتنے کیسز ہیں اس کے پر اتنے کیسز ہیں لیکن وہ جو وائلنس کی سیاست تھی اس اس کو آپ نے یا تو آپ پورے ایم کیو ایم کو ہی کہیں کہ جی ہم نے لینا نہیں ہے میں اپنی تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں یا آپ یہ کہیں کہ ایک وائلنٹ ایٹمسفیر میں جو لوگ تھے ایک لائن ڈراؤ کر کے اور ان کو ان کو ساروں کو ایک ریکنسیلیشن کے طور پر ایک ایم نسٹی دیں یہاں جنوین ایم نسٹی دیں تاکہ پھر کراچی آگے بڑھ سکے اور ان کو مین سٹریب میں ہم لے آئے نوے کی دہائی میں آپ نے ایک نعرہ مارا تھا آپ نے پہلی جب الیکشن لڑا تھا آپ نے ایک نعرہ مارا تھا کہ پاور میں آکے نوے دن میں پرفارمنس دکھا دیں گے ٹھیک ہے نا اور کرپشن پاک کر دیں گے سو لیٹس ایزیوم آج آپ نے اوٹ لیا ایس پرائیم منسٹر what will be your first decision ever دیکھیں میں نوے دن تو دور کی میں کہتا ہوں کہ آپ آتے ساتھ ہی جو بڑی کرپشن ہے دیکھیں دو قسم کی کرپشن ہیں ایک نچلے لیول پہ ہوتی ہے ایک انسٹیوشنلائی مثلا بڑا مشکل ہے ابھی تک ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ آپ کیسے یہ جو کانٹریکٹر مل جاتے ہیں ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اور یہ کیسے روکے ان کی جو آپس میں مکمکہ کر لیتے ہیں ایک یہ ہے اور یہ انگرینڈ ہے ہم نے پٹواریوں کی کرپشن کے پی میں تو ہم نے بڑا مجھے فخر ہے کہ وہ بالکل نیچے آگئی ہے لیکن یہ کرپشن دیر لگتی ہے یہ کرپشن آپ ادارے مضبوط چیکس اور بیلنس رکھ کے نیچے لائے سکتے ہیں لیکن جو بڑی کرپشن ہے وہ ایک دم آپ ختم کر سکتے ہیں جو بڑی کرپشن ہوتی ہے وہ پرائیم منسٹر چیف منسٹر اور وزیر کیونکہ سارے بڑے کانٹریکٹس تو اوپر ہیں نا اب یہ جو شباز شریف پیسے بناتا ہے یہ جو اس کے بیٹے بنا رہے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں انہوں نے چار کانٹریکٹس میں نے بتایا اب وہی جو آپ کو اسکلیشن کرتے ہیں تو یہ سارے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ سب انوارڈ ہیں یہ پیراغون سٹی یہ گورنمنٹ اور وہ مل جاتے ہیں وزیر ساتھ مل گئے یہ ہے بڑی کرپشن یہ ملک کو تباہ کرتی ہے اور یہ مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ پناہ سال پہلے میں مہاتر محمد کو جب ملا تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ ملیشیا جو آپ نے اٹھایا ہے تو اس نے سب سے پہلی بات یہ کی کہتے ہیں جو بڑی کرپشن ہے نا اس کو آپ کو میجریٹی کابو پانا پڑے گا ملکوں کو تباہ کرتی ہے بڑی کرپشن چھوٹی کرپشن آپ مینج کر سکتے ہیں لیکن جو آپ کی گروت ریٹ ہے جو آپ کی انویسپنٹ آنی ہے جو پروگریس ہے وہ کبھی بھی جب آپ کے وزیر اور وزیر اور پرائم منسٹر لیول پہ جب وہاں کرپشن ہوتی ہے ملک تیسری دنیا بن جاتا ہے مجھے پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کا وزیر اعظم ایسا ہو اور بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں ایک فضول شخص جو کہہ کہ میں سینٹ کو نہیں مانتا میں چیئرمن سینٹ کو نہیں مانتا میں نیب کو نہیں مانتا میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا اور امریکہ جا کے اپنے کپڑے اتروا لیتا ہے تو آپ کیسے عزت کرائیں گے یہاں پہ نہیں یہ تو خیر میں نے کبھی بھی ایک وزیر اعظم کو اتنا نیچے گرتے نہیں دیکھا دیکھیں کبھی بھی ہوا نہیں کہ ایک ملکہ وزیر اعظم وزیر اعظم ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو جیلوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ بھی کہے ہم نہیں مانتے سپریم کورٹ کو پرائم منسٹر نہیں مانتا ہم بھی نہیں مانتے اس کو یہی نہیں پتا بے فکوف آدمی کو کہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ نہیں مانتا تو اس کا مطلب کہ باقی پاکستانی کیوں مانے تو کبھی یہ ہوا ہی نہیں ہے یہ تو ایدار کی ہو جائے گی اچھا پھر یہ لیڈ کرتا ہے ایک لیجسلیشن کی ڈیموکرائٹک تاریخ میں اس کی کوئی مسائل ہی نہیں ہے کہ مجھے پارٹی کا ہیٹ بانج ہے اور وہ یہ پرائم منسٹر لیڈ کر رہا ہے وہ پھر اس کے بعد یہ سینٹ کے الیکشن پہ کہہ رہا ہے کہ پیسہ چلا ہے میں اسے پوچھتا ہوں کہ جب میں تین سال سے لگا ہوا تھا کہ سینٹ پہ پیسہ چلا ہے میں نے جب پہلی دفعہ شور مچ ہے تو سینٹ نے مجھے بلا لیا کہ ہمارا استقاق مجروع ہو گیا ہے سب کو پتا ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہے پیسہ چلتا ہے میں کہتا گیا ہم نے پارلیمنٹ کی جو الیکشن کی ریفارم کمیٹی تھی اس میں کہا کہ سسٹم کو چینج کریں سب کو پتا ہے پیسہ چل رہا ہے آپ سسٹم چینج کریں یا تو ڈائریکٹ الیکشن کروائیں اور یا پھر عورتوں کی طرح وہ لسپ بنا دیں آپ پرپورشنل جتنی آپ کی رزیف سیٹس کی طرح رزیف سیٹس کر دیں نہیں کیونکہ ساروں نے پیسہ بنانا ہوتا ہے مجھے چالیس کورڈ اپی آئے ایک سینٹ کی سیٹ پر آفر ہوا چالیس کورڈ اپی آئے ایک سینٹ کی سیٹ پر آفر ہوا دو چار تو لے لیتے نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ چالیس کورڈ اپی آگر ایک سینٹ کی سیٹ پر لوگ دینے کیلئے تیار ہیں تو اس کا مطلب اوپر تک پیسہ کھاتے ہیں اس کا مطلب کہ یہ جو چینج نہیں کر رہے تھے پارٹی ہیڈز کو بھی پیسہ ملتا ہے اس لیے اس کو کیا تب شاید خاکان عباسی کو نہیں جب میں شور مچا رہا تھا تب انہوں تو ہمیں پوز کیا اب جب ان کی باری ان کا نہیں بنا سینٹ کے چیر میں لوگی شور مچا دیا گیا عمران خان میرے ساتھ ہی ہے ایک بریک کے بار ٹیک اپ بریک ویلکم بیک اور عمران صاحب بات یہ ہے کہ یہ کتاب ابھی انڈر پروسس ہے یہ میں لکھ رہا ہوں ایکشلی میں نہیں لکھ رہا تو بی آنسٹ یہ میرے ساتھ بہت لوگ ہے خراسچ کی پوری ٹیم جو ہے وہ اس کو کمپائل کر رہی ہے یہ نہیں ہے بک بک یہ کمپائلیشن آف آل کرپشن بائی نواز صریف جو ان کے تین دورے حکومت میں ہے اب اس کو پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ ایک آدمی نے میں ایک رفت مطاعت اندازے میں کہہ رہا ہوں کوئی بیس بلین ڈالر کی کرپشن کی ہے پچھلے تیس سالوں میں یا پینتیس سالوں میں اس ملک کا بچہ بچہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار پیتہ کم مکروز ہو گیا جو اس نے ہمارے تیس سال لے لیے اور جو اس نے اس ملک کو اتنا دکیل دیا پیچھے جو اس نے ہمارے دشمنوں کو اتنا طاقتور کر دیا کہ ہمارے اوپر ساڑھ چڑھ کے بولیں اس کے لیے کونسی سزا کافی ہے دیکھیں میں آپ کو بشر صرف یہ بتا دوں کہ یہ جو کرپشن ہے یہ سب سے پہلے یہ سب سے پڑا نقصان کیا ہمارے ادارے تباہ کر دیا ہماری سیول سروس جو میں ہم بڑے ہو رہے تھے پاکستان میں نائنٹین سکسٹیز میں سارے ایشیا میں سب سے بہترین سیول سروس تھی یہ جتنے بڑے پروجیکٹ بنے تربیلا منگلا یہ وارسک ڈیم یہ جتنے بھی یعنی جو پاکستان کی جو جو گورننس سسٹم تھا وہ اور جو ہماری ایک اکانومی گروہ کر رہی تھی جو کہ ساؤتھ کوریا نے آکے بیروکریسی تھی سیول سروس آوٹسٹینڈنگ سیول سروس تھی میرٹ پہ تھی بیس ٹیلنٹ آتا تھا ڈی پولیٹسائز تھی اور پاکستان پروگریس کا آتا تھا یہ جو انہوں نے کیا ہے انہوں نے سب سے پہلے ڈسٹروئے کیے پاکستان کے انسٹیوشنز جو ہو رہی تھی جو تھوڑی کمزور ہوئیں زلفکار علی بھٹو کے ٹائم پہ تھوڑا بیروکریسی ماری نیچے گئی پولیٹسائزیشن ہونے شروع ہوئی لیکن جو ان کے دونوں کے دور میں یہ آسد زرداری اور نواز شریف ان دونوں نے جو کیا ہے آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہمارا ہم سارے برے سغیر سے پیچھے رہ گئے ساروں ہم سب سے آگے تھے سکسٹیز میں سیونڈیز تھا کہ ہم سب سے آگے تھے میں انڈیا سے میچ کھیل کے پاکستان آتا تھا لگتا تھا ایک غریب ترین ملک سے امیر ترین ملک میں آگیا اب اب وہاں جائیں اور تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کہ وہ کتنی تیزے آگئے ہیں یہ دو ذمہ دار ہیں انہوں نے ساری فیورٹیزم نہل لوگوں کو اوپر لے کیا ہے ادارے تباہ کیسے کرنے ہیں ایک ادارے کے اوپر آپ نجم سیڈی بٹھا دیں اور ہر اداروں میں نجم سیڈی ٹائپ لوگ بٹھا دیں جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کسی کی اور پھر کرپ لوگوں کو بٹھا دیں جنہوں نے پیسہ بنانا ہے آپ نے اوپر سے لے کے نیچے تک پاکستان کے ادارے تباہ کیا ہیومن ڈیویلپنٹ نہیں کی بجائے انسانوں پر پیسہ خرج کرنے ہندوستان میں دیکھیں سارے برے سگیر میں ہمارے سے آگے نکل گئے ہیں ہیومن ڈیویلپنٹ آپ یہ سوچیں بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا ہے میں جب مجھے کبھی نہیں بھولتا اور تکلیف سے میں کہتا ہوں کہ ہمیں جب یہ جب 1971 میں جب جنگ جب ایس پاکستان کا سارا ایشو ہوا تو یہاں بڑے لوگ کہتے تھے لہور کے ڈرائنگز میں بیٹھ کے کہ اچھا ہے کہ ہمارے سے ایس پاکستان علید ہو کیونکہ وہ ہمیں روک رہے ہیں آگے بڑھنے سے میں نے یہ اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے لوگ کہتے تھے جی سائیکلون آ جاتا ہے وہاں یہ ہو جاتا ہے وہاں ہمارا پیسہ چلا جاتا ہے آج دیکھیں اللہ نے ہمیں دکھایا ہے کہ وہ بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ دونوں ہیں ان دونوں نے اس ملک میں میریٹاکرسی تباہ کی ادارے تباہ کی انسانوں پر پیسہ نہیں خارج کی اور انہوں نے اپنے پیسے اور صرف اور صرف پیسے بنانے کے لیے آج جو ہمارے اوپر کرزہ چڑھا ہے آپ دو کہ دس سالوں کے اندر چھے ٹریلین تھا چھے ہزار عرب روپیہ کرزہ تھا دس سال پہلے آج پچیس عرب ہر پاکستانی پر کرزہ تھا تیس پینتیس ہزار روپیہ آج ایک سو تیس ایک لاکھ تیس ہزار تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار پہ پہنچ جی ابھی چائنہ صاحب نے جو نئے بلین ڈالرز لی ہیں وہ بھی تو ایڈ کرنے ہیں اب یہ سوچ لیں کہ وہ ملک آج کدھر تھا کہ نائنٹین سکسٹیز میں یوب خان جاتا ہے امریکہ تو امریکن پریزنٹ ائرپورٹ پہ نصیب کرنے آتا ہے اوپن گاڑی میں پھرکے اور آج آتا ہے تو کپڑے اتار لیتے ہیں پرائم منسٹر کے جب ایک قوم مکروز ہو جاتی ہے اس قوم کی کون حزت کرتا ہے آج جو ہماری انہوں نے تباہ میں یونیورسٹی میں تھا ایک ہرے پاسپورٹ پہ سارے یورپ پہ پھرتا تھا کوئی ویزے کی ضرورت تھی آج آپ پاکستان کے ہرے پاسپورٹ سے جائیں پوچھیں پاکستانی سے کیا ہوتا ہے یہ دونوں ذمہ دار ہیں اپنے پیسے بنانے کے لیے انہوں نے اس قوم کو یہاں پچھایا ہے وہ ہمارے ایک دو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پرائم منسٹر کی بیسے بڑا پرابلم ہو گیا ہم اپنی کولیفیکشن کے ساتھ سے دبائی میں کہتے ہیں اتنے ہزار کی جوب جی کہتے ہیں تمہارا تو پی ام آٹھ ہزار جیرم لیتا تھا تم کیسے زیادہ مانگ رہے ہو پرائم منسٹر پیسے لے رہا ہے وہ خواجہ عاصف سولان لاکھ روپیہ مہینہ ترہا لے رہا ہے کوئی کام کرنے کے لیے نہیں دبائی کی کمپنی سے اور پتہ نہیں وہاں لیگل کنسلٹنٹ ہے بینکر یعنی اتنے بڑے یہ سارے فراڈ ہیں دیکھیں نا میں نے پیسہ بنا لیا اب یہ میں نے پیسہ بنایا میں یہاں تو رکھ نہیں سکتا وہ نظر آ جائے گا سب کو لہٰذا میں نے باہر بجوانا ہے تو یہ سب جب آپ کی اوپر بیٹھے ہوئے پیسہ یہاں سے چوری کر کے باہر بجوارے ہیں منی لانڈرنگ کرے ہیں دس ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ سال کی ہو رہی ہے وہ ساری قیمت ایونچلی ساری عوام ادا کرتی ہے آئی ایم ایف سے کرزے لینے پڑتے ہیں تو یہ اصل میں قوم کے مجرم ہے جب ان کا کڑا اتصاب ہوگا عبرتناک سزائے ملیں گی تب لوگ دریں گے کہ اقتدار میں آکے مال بنانے سے ایک منٹ ہے ایک منٹ میں میں جاتا ہوں تو آپ سپیسیفک مریم صفدر کو کوئی ایڈوائیز اگر آپ نے کرنی ہے تو کریں جب یہ میچ ختم ہوگا یہ سیریز ختم ہوگی تو ان کو ہم پلیئر آف دی سیریز دیں گے اپنی طرف سے تحریک انصاف کی پلیئر آف دی سیریز انہوں نے جو نقصار ان کو پٹھا وہ تیس سال کی لیگیسی کو دفن کر دی انہوں نے جا کے جس طرح حاصل زرداری نے پیپلز پائیڈی اگزاد کیا تو آپ نے عمران کان کیا اپنے باتیں سنی اللہ حافظ